بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودین فو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عید آ رہی ہے اور عید کے دنوں میں پابندی آپ لوگوں کو پتا ہے چوبیس گھنٹے کا کرفیو ہے اگر آپ پکڑے جائیں گے تو آپ کو دس ہزار ریال جرمانہ ہوگا اسی طرح اگر آپ کوئی تقریب کا انعقاد کرتے ہیں کوئی اجتماع کرتے ہیں اجتماع کی انتظامات کرنے والے دعوت دینے والے اور مدو ہونے والے تمام کی تمام لوگوں کو جرمانہ ہوگا اس پر کس حد تک عمل درامت کیا جاتا ہے میں آپ لوگوں کو دو تین چیزیں یہاں پر مثال دے کر سمجھاؤں گا اس سے پہلے آپ لوگوں نے سوشل ویڈیا پر ایک ویڈیو دیکھے ہوگی جس میں ایک سعودی شہری ایک کارٹن میں چھوپ کر بیٹھ کر سڑک کنارے چلتا ہے وہ بندہ پکڑا جاتا ہے اسی طرح ایک لڑکی جو ویڈیو بناتی ہے اور ویڈیو میں یہ کہتی ہے کہ وائرس آجا ہم نہیں مریں گے تو اس لڑکی کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے اسی طرح ایک اور بندہ جو کرفیو کا مزاک اڑاتا ہے جس میں یہ کہتا ہے کہ اگر آپ پولیس والے کو دیکھ لیں اور آپ پاگلوں جیسی حرکتیں شروع کر دیں معذور جیسی آپ اپنا سٹائل چینج کر لیں تو آپ کرفیو کے جو چالان ہے اس سے بچ سکتے ہیں وہ بندہ بھی گرفتار ہو جاتا ہے تو ایسے جتنے بھی چیزیں ہیں جو لوگ کر رہی ہیں یہ تو مزاک میں آ جاتے ہیں اور ان کو تو بہت بڑی سزائیں اور جرمانیں ہیں لیکن میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گا کہ اگر سعودی شہری اس طرح پکڑے جاتے ہیں اور قانون کی اتنی سختی ہے تو پھر آپ اور ہم ہمیں قانون کا اعترام کرنا ہوگا ورنہ قانون کا اعترام کروایا جاتا ہے سوسیل میڈیا پر ایک ویڈیو شاید آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی ریاض شہر میں جو سیکورٹی اداروں نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں میکسیمم تعداد پاکستانی ہوگی تھی جو رات کے وقت اندھیرے میں پارک کے اندر بیٹھے ہوئے تھے گف شپ کر رہے تھے اور چاروں طرف گیر لیا گیا اور انہیں پکڑ لیا گیا تو اس لیے قانون جو لوگ احترام کرتے ہیں وہی فائدے میں رہتے ہیں اور جو قانون کا اعترام نہیں کرتے قانون کا اعترام ان سے کروایا جاتا ہے اس لیے کبھی بھی رزق مت لیں جو قانون ہے اس پر اعترام کریں اور خود کو بھی سیف رکھیں اور جو ادارے ہیں سیکورٹی ادارے ہیں منسٹری آب ہیلتھ کے ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی تعاون کریں تاکہ موجودہ وبا سے ہماری جان چھوٹ سکے تو امید ہے آپ لوگ تعاون کریں گے تمام سیکورٹی اداروں کے ساتھ تمام گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ اور خود کو بھی سیف کریں گے اور پوری انسانیت کو بھی سیف کرنے میں مدد کریں گے اسلام علیکم